بیمار مومنین و ممناتی صحت واسطے صلوہ سرکارِ حجتِ خدا دی سلامتی واسطے صلوہ وارش دے جلد ظہور واسطے صلوہ مرحومین واسطے فاطحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حرف العالمین یا کلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلک اللہ حفظ مصر بسم اللہ الرحمن الرحیم کلک اللہ حفظ مصر بسم اللہ الرحمن الرحیم کلک اللہ حفظ مصر یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہ آلی محمد سونی سونی سروات جتنا بڑا مجمعہ اتنی بڑی سروات پڑھو اب اللہ امن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ الرحمن صلوات اللہ الحمدللہ رب العالمین مسلات و سلام مولا ماشاءاللہ 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 موسیقی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر و علی عبادہ و حب و علی عبادہ مالک کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد اس پاک مجلس سے ازان اپنے مقصد دیتے ہیں دربار اہل بیت اچھ قبول و منظور جگہ مجلس پاک تے تسالاتہ داد موززین تطورایا اور دربار اہل رسول اچھ گزریا ہویا ایک ایک لمحہ میرا مالک کبادت شامل فرمائی کوشش کرو دعاوے سارے شامل ہوو میرا اللہ ذکر پاک نصدقا سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف میرا اللہ محبت آل رسول اتا فرمائی میرا اللہ غم حسین علیہ السلام اتا فرمائی میرا اللہ معرفت محمد و اہل بیت محمد اتا فرمائی قابل اترام بہت بہت قابل اترام بزرگ محترم بانی مجلس پیر سید سلطان علی شاہ صاحب دیا توفیقات اچھ اضافہ فرمائی دکھا تکلیفہ مصیبت آفاتہ اور ہر قسم دیا پریشانیاں تو محفوظ فرمائی تو سانجیو دور نزدیک تو ٹورہ شریف لوگو تھوڑی اولاد دی زندگی ہوئے یہ ذکر پاک تھوڑی نسل و نصیب پیار نال محبت نال کوشش نال پورے خلوص وقیلت نال جس جس مقام پہ تشریف فرماؤ سارے بندے عبادت سمجھ کے سونی جی سنوات پڑھو حضور ایک حدیث پاک ایک دو ترہ چیر چار شیر کسیدے دیں اور بچ دے ٹائم ایچ جناب دے مزاید مطابق ذکر مسائب آل محمد کر کے میں جناب کو لطالب دعا ہو سکتا حدیث پاک نبی میں لفظی ترجمات کرنا چاہنا چونکہ میری بہت ساری تھوڑی معلومات ہیں اس سلسلے دیاں تو جتنا کچھ میں اتیاد کر سکنا اتنی اتیاد نال میں حدیث پاک دا لفظی ترجمہ عرض کرنا سارے بزرگ اجازت دیں دے اس گنابہ جنابے والے مرضی ہے تسونی کر کے سروات پڑھو نبیہ دے سردار فرمایا بابا جی والی کائنات فرمایا کائنات دے ہومن دے سبب فرمایا پاک نبی فرمایا سونے نبی فرمایا شیعہ سنی مسلمان بھائیو ذرا اندازہ فرماو غور فرماو کتنا سونہ نام ہے نام محمد میں بسم اللہ کروں نہیں سونہ نام نام باب سونہ نام ہے نام محمد بڑا پاک و پاکیزہ نام ہے نام محمد بڑا طیب و طاہر نام ہے نام محمد بڑا باب برکت نام ہے نام محمد شیعہ سنیوں باعزت نام ہے نام محمد باعزمت نام ہے نام محمد قبر چمان زہدی صاحب کی بلا فرمین دے ہوں دے آئے اتنا سونا نام ہے نام محمد جتنی دیر ایک دونوں لب ایک دوسرے دا بوسانا نامن محمد برندہ ہی ہے این جنارہ نائی مار ہوتے چنگا سلوات پڑھ لو جیوان سوڑی کر کے سلوات پڑھو حضور دیزاں پہ قابل اترام بزرگو بھائیو دوستو اگر تھوڑی اجازت ہوئے تھے تھوڑے جو وقت چنہائیت خوب صورت مجلس میں جناب دی بار گاوچ پیش کرن دائراتہ رکھ نگاہ میرے پاس رہے ہیں پیغمبر فرمایا شیعہ تے بچے بچے نو یاد ہے ذرا گور فرما ہونا ہے پیغمبر فرمایا سوڑے نبی فرمایا مجال سنو زینت دیو میرے سونے ویر علید پاک ذکرنا بابا جی ذرا گور فرمایا جناب ستہ ستہ بیانہ وہ میرے واسطے بھی نہیں چنگا مجال سنو زینت دیو پیغمبر فرمایا میرے ویر علید پاک ذکرنا سیال کوڑ دیو علیہو اگر تھکے نہیں تے سار چاہو فرمان رسول تحت ایک بات تے تے ہو گئی نا مجال سنو اگر زینت مل سکھ دیئے تے صرف اور صرف ذکر کوئی سون رہا ہوئے کوئی سون رہا ہوئے ساتھ بولو نا جوان دوستو بڑی طبع جو رہا دوسائیں جن سادہ دنوں بھی زیادہ پڑے لکھے لوں گو وہ نوازتے بھی سونی مجلس ہیں مالکہ نہ ذکرے مجال سنو زینت دیو میرے سونے ویر علید ذکرنا پچھیا گیا مالک مجالس اچ محافل اچ علید ذکر کیوں کرنا ہے تبجھو مجالس اچ محافل اچ علید ذکر کیوں کرنا ہے تو سونے نبی فرمایا مجالس اچ اس واسطے علید ذکر کرنا ہے علید ذکر میں محمد ذکر ہے بولنے میرا ذکر ذکر خدا ہے اور اللہ ذکر این عبادت ہے سنگا جناب والا بات میری مقدی ہے تقریر میری لمبی نہیں ایک حدیث پاک سنا وندہ وادہا اوہ میں جناب نے سنا لئی مقصد مطلب معنی یہ پہ بند ہے شریف لوگو ذکر علی ذکر مصطفی ذکر مصطفی ذکر خدا اسے کلیے قائدے دیتا ہے تگر اجازت دیتی جاویت میں اعلان کر کیا تھا محبت علی محبت مصطفی محبت مصطفی محبت خدا سیدہ علی علیہ و بغز علی بغز مصطفی بڑی میرمال بڑی میرمال بڑی میرمال بغز علی بغز مصطفی اور بغز مصطفی بغز خدا محبت علی محبت مصطفی بغز علی بغز مصطفی کسے بزرگ لوگ نے ایک ڈائریکٹ فلائٹہ پروازہ کرنا لیا لوگانو چاہوں سترہ ہی سمجھایا اسے سلسلے دائے فرمانے جو اگر کوئی بندہ خالق لا رسائی چاندہ ہوئے تو سب تو پہلے آوے علی دے بھوئے ہائے ہائے کون کیا سمجھا نہیں کر جا جنہاں مالک دے دروازے تے پہنچ گیا اس نے نبیہ دے سردار نہ رابطہ ہو گیا جنہاں پہنے نبیہ دے سردار دے پاک بوئے تے پہنچ گیا وہ اپنی منزل میں پہنچ گیا ایک کلیہ تے قائدہ بیان فرمایا ہے حضور نبی کریم نے اسے سلسلے کسے بزرگ دیئے چار سترہ ہیں سنا کے میں جناب انہوں کو سیدھا سناوں لگا ذرا بیدار ہو کے سننا ہے میرے نار رہنا ہے تھوڑا جا میرا سفر ہے نمبر سفر نہیں فرمیدن عظم کیجئے راستہ مل جائے گا عظم کیجئے راستہ مل جائے گا سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا فرمیدن مرتضی سے مصطفیٰ تک آئیے بس دو قدم چلیے خدا مل جائے گا مومنین یہ ایک گاڑی بار گیٹ کے سامنے کھڑی ہے کرولا کالی ایل ایف سی چاریس سو انتاریس نمبر جس مومن کے بھی وہ گاڑی ہو کار ابرائی میربانی گیر سے ہٹا دے سوڑا اعلان کیتا جی پچھلی یاد رہ گئی ہوئے ہوئے سرمان پڑھو سونی پڑھو کے سونی مجلس سنانی مجلس سرمان مجلس سرمان پڑھو خدا دیئے حلقت علی ولی دے محبت خدا دیئے حلقت علی ولی دے محبت خدا دیئے حلقت علی ولی دے محبت پڑھو سلوات بلننا مجلس سرمان پڑھو سرمان پڑھو مجلس سنے نا تے پھر میں سناوا تیر عقمن شاہ جی اللہ دی ساری کا انعاد دی کیمت اک پاسے اگر کوئی شیعہ بیٹھا ہوگے نا تے اس فرد ساری دی کیمت اک پاسے اگر کوئی شیعہ بیٹھا ہوگے نا تے اس فرد سانی دی کیمت اک پاسے اگر کوئی شیعہ بیٹھا ہوگے سار چاونے فرد دعوانے فرد سانی جتھے جتھے شیعہ دکان تک میری عواز پہنچ رئی ہے کیری گال علفت علی ولی بھی محبت خدا دیئے علفت علی ولی بھی محبت خدا دیئے ہے درد درد سجدہ عبادت خدا دیئے ہے درد درد سجدہ عبادت خدا دیئے ہے درد درد سجدہ عبادت خدا دیئے خدا دیئے خدا دیئے خدا دیئے خدا دیئے خدا دیremos خدا دیئے خدا دین مالک دا کسیدہ نہایت اتیات نباو جی اتیاتی نفذ استواسطے میں استعمال پیا کرنا یہ ذرا عام روٹین تو ہٹ کے لکھیا گیا ہے لیکن میں غیر سے مدار بندہ تے نہیں نا مالک دا کتی سار ہو گئے بی بی پاک دے پاک کترہ دے بوئے تے نمک کھان دیاں پہلا شہر سناوانا گا منصفانو تے دناوانو سناوانا چانا کے رگال کارکے اشار مغرب تو زورت نوچارنا انگلید نال خیبر دے درنو کھاننا انسان دین طاقت طاقت خدا دیے انسان دین طاقت خدا دیے سارے شامل ہو جاؤتے تو علی میر بانے جڑے آخری مندے تک بیٹھے ہو زندگی جا کوئی پتہ نہیں کہے موڑتے موک جاوے مالکہ نہ نیت رہا ہو دوسرا شیر ملابا جناب ہر موت بار شیعہ وائز نے اپنے اپنے وقتے چھ اس روایت نو ممبر رسول تے بیان فرمایا جس روایت نو میں کسی دے دی شیر دی شکلے چھ جناب دی بار گاویج پیش کرنا چاہنا سے آل کو اٹھا لیوں آخری مندے تک پوری توجہو کیڑی روایت نیادو سائن پوری توجہو موسا نکو ہے توڑتے کوئی جا کے آنکھ دے موسا نکو ہے توڑتے کوئی جا کے آنکھ دے تیرا رجب دا دیئے او کعبی دے بچیاوے موے کھڑا یا لیدہ زیارت خدا دیئے 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 موسیقی صرف لکھن پڑا نارتی نینا مجلہ ماتی ماری گئی جو صرف کتاب بچ لکھ کر راکھ سڑو سونی جی صلوات پالو حضور دیدہ موسیقی سارے پڑو صلوات اوچی آواز نام صلوات موسیقی پھر صلوات پڑو حضور دیدہ موسیقی موسیقی پتہ نہیں کتنے پردے پائے ننگی تنوار والا مالک قریبے مت بھولو موسیقی 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 نہیں رہا کسند نہیں ہے کوئی ٹائم انہوں بھی دینا ہے جہاں دینا پہنے ہے جیڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو سار چاہوڑا میرے روما سے دیکھ دیا اوڑا کیڑی گال فیرون جیسے دشمن نشائیاں اتا کرے فیرون جیسے دشمن نشائیاں اتا کرے چھرپت پکڑ کے قاتل نو اپنا پلا دے دشمن تیرہم کرلا عادت خدا دیے دشمن تیرہم کرلا عادت خدا دیئے دشمن تیرے مگرلائے عادت خدا دیئے آہو نعرہ مارلی دے گا آہو نعرہ مارلی دے گا تھاڑی نسل آباد ہوئے ذکر پاک تھاڑی نسل نصیب ہوئے زندگی بے اعتبار چیزیں پتہ نہیں کیڑے موڑتے مو پی جاگے انصاف کرنے ہی پاک ویڑے نہ آہو نعنصاف ہی نہ کریں آہو تے پچھی پڑے ہیں لکھیا کولو ہسی تے آئین پاڑھنا منڈو قدی بڑے ہیں لکھیں کھوڑے بیہ کے پچھی تے صحیح کہ جو کچھ ہے شیر پڑے ہیں سوئے سچائی کتنی ہے غنتی کتنی ہے ساچ پہ آخ دایا کہ کوڑی مار دا رہے فیصلہ تو ساتھ کرنا ہے دین دا مسئلہ نگاہ میرے پاس رکھنا ہے شیر ملاد ہو جناب کے لگار مردینو زندہ کرلا تے زندہ نو مارنا جاگنا 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 اللہ واسطہ ہے آہ 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 تیری مثال اے نہیں اے جو یہ چھوٹھیں گل نہ کرنا لیا تیری مثال شیطان ہے آہ تے اے نا دی مثال پھر انبیاء نار ملتے ہیں آہ اے دی ساری میں نہیں کیتی کتی بھوان دیتے پھر کر آدھے سار چاہم نے تیرے میرے جائے نے بلکل لیول ڈاؤن کر دیتائی اس توجہ نیاز ہوسکا ہے آہ اے خد و خال تے پھولیے دیتا ہے تے پتہ نارے پتہ نہیں ہے کدھیں نار ملتے ہیں آہ نہنو ہوا ہوا نہنو 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 ہوا 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 آہ سار چاہم نے اکل دھگال کردین کے دھگال ملتے نو زندہ کرنا تے زندہ نو مارنا ملتے نو زندہ کرنا تب جو نو مارنا آورت لو مرد مید لو آورت بنا منا پندے دیماس دیگان لئے قدرت خدا دیئے پندے دیماس دیگان لئے قدرت خدا دیئے حلی اکبر دی جاگیر دیوچ آئے تریمہ مل شرفہ دے اوٹ تھا تہرہ تور دی منلانتوں اکبر دا شہر آباد اوٹ تھا تہرہ تور دی منلانتوں اکبر دا شہر آباد چمانو پوری توجہ اوہی حکال خدیدیہ سانی دی مامل روک سجادے اوہ ماں اصور دی عشق کر گئے کر تیرا زربا یادے 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 موسیقی 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 میں بچ میں لگ رہاں پترہ دا کوئی غم نہ ہوئی اولادہ کوئی دکھ نہ ہوئی اوائی حقان خدیدیا سانی دید رہاں ماں مل راک سٹیا دے کیوں پوماں اسگردی غاش کر گئیے کر تیرا ضربہ یادے اوکھانا ناری رباب دے دیرے میں بسم اللہ بڑی روحانی یا تے لاؤنا دا کوئی دکھ نہ ہوئی جوانی یا پیامانے ایسے یوں مچ روے ماں اسگردی غاش کر گئیے کر تیرا ضربہ یادے دے دی جو رہیے آدی جو رہیے ترے دنان پیاسا نہ مارو گریہ گریبے ترے دنان پیاسا ہے بس اتنے پڑھنا ہا ایس تو زیادہ نہیں قبول فرمیسو نیازو سائن ایتوالی حاضری یہ ایتوالی نوکریچ تری کتی سال گزر گئے قبول فرمانے نیازو سائن سیال کوٹہ لیاؤں کچھ بی بیاں کربلا کچھیاں کبراتے نتیاں تے کچھ کھلوتے ماملہ دون جھاڑ ہم احسن کے ہوا اور بندہ بی بی پاک دواستہ میرے پاسے دیکھے جتھے جتھے کوئی بیٹھا ہے نیازو سائن میرے پاسے دیکھے وہ سکتے ہیں لفظ میری ساری زندگی لی کمائی ہوئے اتری یاں تے بھاوے نتیاں بابا جی پچھے ہیں میرے مہاری امام نے پھوی امام بے کفن چھوڑ کے گیا ہے اور کبروں بڑ گئی ہیں حکم کرو صاحب تو پہلے کس کبرتے مجڑے ہیں جس بندے نہ مسائب نہ رشتہ ہوئے بابا جی جرول سجاد امام پچھے ہیں نا صاحب تو پہلے کہ کس کبرتے مجڑے ہیں دھی علیدی روکیا دیئے سجاد حق کے تے بندے سب تو پہلے گازی ویر دستے ساری زندگی روڑیں تے بے پاسے دیکھیں نفال تو گلنا قدی نہیں کی دیا سار چامنے سیحال کوٹ دے لاؤ جوان دوستو چٹی راڑی آلے اور پردہ دارو ابباس دی کبرتے آگئی ابباس پھرا دی کبرتا بوسہ لیلہ کیا دیئے گازی ویر سب تو پہلے آئی یاں تے تینندہ سنہ یاں سکینہ شام رہ گئی سات دن رہیاں پوچھ لے نا قولی صاحبان کو جڑے کتابہ میں ایک دیران دن تے پڑ دیران دنے میں تے فقیر دی جتی نال معصرہ کے سارا سبق سکھیا تو اسی پوچھ لے نا سات دن رہیاں کچھیاں کبرتے ستہ ماہ دن نے امام پاک جنہوں نے حکم دیتا نا کافل پاک نمدینہ تیاری کرنگا تے پوچھ لے میرے مہاری امام نے خوٹی امام کیا سارا کافلہ تیار ہے اوہ سگردی علی دی رو پایئے تے سجاد پاک سے ریکیا دی کوشش تکافی کیتی ہے لیکن ماہ سگردی حسین دی قبرتے اٹھ دی رہے ایڈی سوڑی بکا رہے ہیں نا خطرہ نا کوئی گا رہا ایڈی سوڑی دی روحانیت ہے اتنی سوڑی روحانیت ہے مالک قبول فرمائے کوشش کافی کیتی ہے لیکن ماہ سگردی حسین دی قبرتے اٹھ دی نہیں میرا امام آئے آدھ نمہ اکھی تیار ہوا نا وطن وطن دا نام آئے تی دیکھ ادھ سجاد تو امام ہے تیری عظمان داریاں زیادہ ہیں تو خوٹیان نالنا آکے مدینہ تر جا میں نے کیے کرنی مدینہ لے جا کی میں نے باقی دن زندگی دے باقی پاک دی قبرتے رہن دے حسین دی قبرتے رہن دے سجادہ دی نمہ کی میں چھوڑ کے تر جا اجے جنگہ دے شہر آباد ہو ایسی اما میں آپ زیارت واسطے توانن نال لے کیایا کرسا رو پہ یہ تے سجاد دی سونی داری تے ہاتھ را کیا دی سجاد اور میرا نال کیے ہویا جو جنگلے سجاد میں کسے رندسنے میں کہوں نہ سجادہ میں دو قسم میں تیرے امامت دی اگر کوئی تیرے پیودہ زمار آیا اس میں کو پوچھ لیا نا بی بی تُسا کونو میں کسے انہوں نے آقسہ میں علی دینوں میں آقسہ جنگہ کبر ستا پہ آئے میں اس دنی نکرانی آن سجاد چکتے وانت بوسا دیکھا دن موئے نونا مار تو نکرانی ہے تو نبییاں بھی گھر رہے سجاد امام دیا کھڑتے بابا جی علی دی رلی ہوئی نو اس پاک بیڑے دی پاک غیرت مدینہ آگئی تکیج دوستانو جوان دوستو تکیج پڑھا پورے پنچ سال اس پاک بیڑے بچ شام دیا کجڑیاں ہوئیاں دے چلے آویچ کسے دھوان دکھ دا نہیں دیکھا پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہندے ہو تھا دی زین اچھ فورا ہٹ ہندی ہے جو اے کے پی آکنے پانچ سال باقی ماندہ بنی حاشوں میں چھو کوئی ویلے دے ویلے کھانا پکا کے تے پانی چاکے تے شام دیا جڑیاں ہوئیاں دے سامنے لیا ویا تے سیدہ لیا لیا جیو جینے ویلے شام دیا اور جڑیاں ہوئیاں کھانے دے پانی دے پاسے ویا کھانا تے کنڈ کر کے پہ جا ملا پھر بینا چوتھا ہے ماں بگے واد کیا کیا پھو پھیاں ماماں جے کھانا پیتا کو جناتے ویناتے پترہ نو رو سو کی میں پائے بے صد کے بے کوئی نہ کوئی پاک مصدور اس بے ضرورت تناول خرمالوے انو جو اندستو وقت تیزی نل گزریا منحال کوفے درفن والا صحابی علیزہ املا پہ دین دا سننے اس نلسون انداز مجلس انوامن دا اور ہے کوئی نہیں ورنہ میں بھی جلدی کر لیا دا سننے نیاز حسائل کوفے دا صحابی مدینہ آیا تک ایک عجی ملاقات نہیں ہوئی سرکار علیزہ املا پہ دین نہ پچھا لگا دسا شام تو بعد میرا چوتھا امام کی میں پیانے پھیندے جس بندے نہ مسائب نہ رشتہ ہوگئے کنیز علیزہ املا پہ دین دیکھ لو پچھا شام دیا کہنا تو بعد میرا چوتھا امام کی میں پیانے پھیندے ایک کنیز رو پہی تے رو کے آنکھ لگی جدو دا شام چھو واپس آیا ہے اس دن تو لے کے ہون تاک سجاد بستر تے ستا نہیں ایک کنیز رو کے آنکھ لگا دی کے لیے دسا تے کے لیے دسا بستر تے سمدہ نہیں تے ہون دستر خان تے بے کے کھانا ہی نہیں کھاتا منحال امام پاک دی زیارت دے بعد سے آنکھو اٹھا لے آو جنہا میں واپس تو نہ لگا نا تے دروازے تے ریزہ املا پہ دی رستہ رو کے فرمایا کتھے پی آوین ہے مولا کوفے فرمایا کچھ پتہ ہی کوفے دے تک تو تے کاؤنے مولا تھوڑی دعا نا تھوڑا نوکر مختار ہے فرمایا اس نے پردے نال میرا پیغام دے نہیں حسین تا بیمار پتر پچھدہ حاوی بڑے سارے سارے کسانے کام کی تے نہیں اجی تاکہ حرمل کرتا گریفتار کیوں نہیں اس پیغام دیتا اس لر سونی ہو نہیں سکتی ایک دن صبح دی نماز پڑھ کے جناب مختار تخت بیہ کے دعا پہ مانگ دے میرے مالک تو تے نیجدہ نو جاننے میں اور کچھ نہیں مانگ دا میں نے حرمل ملا میں نے حرمل ملا میں نے حرمل ملا سیال کوٹلے اور یہ ہاتھ دعا دے واپس نہیں آئے جس سپاہی نے دروازے تے تلا دیتی مبارک ہوئی حرمل کتہ گریفتار ہو گیا ہے انہوں قبضہ تلوارت مختار دا ہتھ آگیا ہے کربلا یاد آگیا ہے یہ نہیں آنکھ ہے اس انہوں لے آؤ اس نے پاس نے دروازے تلوارت ہتھ رکھے کربلا یاد آگیا ہے اکھا میں چھو ہنجو نظر آگیا محمد آنا اکھا میں چھو ہنجو آگیا محمد دیکھ کے آجا ہے میں نے مار قتل کر میں نے ویک کے رو کیوں پہ آئے آجا پہلے دساتے سینا کس رنگ چو جاڑی یا عجیبی چھانتے نہیں بیٹھے اللہ مان اللہ مان کوئی بے اولاد ہوئے تو جھولی بڑھاوے میں اکھو ویڈ کرنا پاک چھین ربابدہ کس رنگ چو جاڑی یا عجیبی چھانتے نہیں بیٹھے کہ ایک قدم زمانے دا بڑھا کتا پچھا ہٹیا تو جناب مختار دے پاسے دیکھ کے ڈر کیا دے مختار جس سچ پچھنے تھے میں دسے نا میں زیادہ نہیں میں تو اکھو تیر ہوا رہے ہیں آخری بندہ دی میں توجہ چاہ رہے ہیں جناب ملے آکھانا اکھو تیر ہوا رہے ہیں مختار تلوار دی چن جس دی گردن دلدیک لیا کیا دے کمینا اکھو تیر ہوا رہے ہیں ماد کوئی زیادہ پتا ہے تو مادہ سارا مستقبل اجاہر تیر پاک دیا گردن آتر اوڑ گیا سرطن تو جدا کر کے رات و رات مختار مدینے آیا ساری ایک کتاب آنا میں نے پتا نہیں مبلغ عاظم تاقیمیں فرمین دے آئے سر علی زہن اللہ بدین دے خدمہ چھ رکھیا نال ہاتھ مان کے کھلو گیا مولا سنجھاتا نے کاؤنے شام در رلیہ ہویا کہتی مختار دے پاسے دیکھ کے فرمین دن چاچا مختار کا دی پھران دکھاتا دی پھر گیا جاندہ کاؤن کمینا جڑا میری مان اٹھنڈا پاڑی نی پیمن دیندہ چھانتے نہیں بہن ڈیندہ سار دیوان نہیں خورتے تھے کوئی سمجھ لیسی میں جلدی کران تھے کیوں کرانا کوئی سمجھ لیسی کوئی سمجھ لیسی مختار دے گل چباہ پاکی میرا چوتھا امام رو کیا جن چاچا مختار سانو امت نبی دی ان جو جاڑے ہیں مدت گزر گئی ہے میری کسے پردادار تندہ نباس تبدیل میں کوئی سنڈا ہے میں کے بیار کھنا کچھ میارت کر رہا جو کچھ میارت کر رہا بات بھی ہو ایک دو ترہ در اراد ہا اس گن میں پورا نہیں جاندہ ایک لمحہ رہا ایک دن رہا یا دو ترہ دن رہا مختار اراد ہا مختار جاندہ یا علی زین اللہ عبدین جاندہ بہرحال اتنا میں نکتہ بزرگ فرمین دیا جو نے میں نے طورن لگانا تے دروازے تے علی زین اللہ عبدین رستہ روک کے فرمایا چاچا بھاوے میں شاہ میں چجڑ کی آیا آج میں بھی راضی ہی تھے میرے پردادار ہی تین دعاں پر دیں دیں مدینہ چھوڑاں تو پہلے میرے کونم کچھ مانگ سیال کو اٹھا لیا منگر دا نام آیا مختار بہادر ڈر گیا قدمہ تے ہتھ لے آیا تے دیکھیا دا مولا آپ پہ آکھ دیا کچھ مانگ ہاں مختار کچھ ضرور مانگ رو کیا دا جے منگ دیمنا چاہنا ہے تے مانو آکھ چھانتے بہتے مقدین میری مجلس قبول فرمیس ہو دا نامہ مجھ پڑھ دا پہ آج پہلی ماری تُسے سنن نہیں آئے نامہ پہلی باری ممبر دکھا میں بسم اللہ کا رباہ جی مانو آکھ چھانتے بہت جاوے تُڑیا مہاری امام جتے مات دھکتے بیٹھی ہو یہ مان چاہ چاہ مختار آیا ہے تیرے پتر دکاتل دسار لے آیا ہے بی بی آدھی رسول راضی ہوئیس بطول راضی ہوئیس میں راضی ہاں عرض کیتا مان دورن لگے تھے میں ایک ہے کچھ مانگ کہتے مانو آکھ چھانتے بہتے ایک پاس سے مو کر کے رو کے ادھی مختار آکھ دیتے پہ آکھیں تُو نا کی تُو امام ہے تُو امام ہے تُو نا کی امام میرا محزز مہمان ہے میرے پیود قاتل مارس امام ساڑا محزز مہمان ہے چھانتے بہو بار بار چھانتے بہر دا نام آیا ہے نا تھی علی دی بیکھنی پہی آئی تُردی تُردی انہیں قریب آگئی ہے ان پاک رباب مکنی تو ٹھئی ہے سجاد کی پی آکھ دائے میں چھانتے بہو میں چھانتے بہو میں نے چھانتے بہا ورد تو پہلے تُو راتی نہ رو رات کیوں رو لے اما شرابی دا دربار بھولتا نہیں اکھا تُو تیری ناؤں گھنٹے ہنی پیشی دور ہٹ دی نہیں رات رک دی نہیں رو کیا دی میں بھی چھانتے بہ جا مہا جے میرے سامنے تتیرے تسیجدہ نہ دے مہتے دی رہیا ترین دن آدھا پیاسا کربلہ دی تتیرے تے دھوپتے سجدہ دے اندارے آئے بہن سبکر واللہ یا بیمار آخری میرا بہن ہے جتھے بھر جائی سامنے مٹی تے بیٹھی ہو یا ہی نا سامنے آکے پھین اٹھارا میرا دی بیٹھی تے دے گی رب آبادی بسم اللہ ملائکہ تیرے نال آباد ملاون رومر دی پتہ لگے کوئی نقصان ہو گیا ہے میری سینہ دیا بھر جائی آج میں زہرا بلکہ نہیں آئی میں نو سجار میں اس ویڑے دی دیا بھر جائی میں پچھا نہیں میں نوڈا سا دیا دے پہ کے گیندے نال ہوں دے رب آبادی سائر دیا دے پہ کے ماں پیو نال بی بی آدھے بھر جائی میرا دوجہ سوال اے دزا جس دھی دمات پیو نہ ہو آبادی سینہ دی دے پہ کے میرا نال بی بی آدھے بھر جائی جواب دے آج میں دا یادی دیا میر آج میں مان ماتم کرو نا ماتم کرو نا ماتم چھوڑنا آبادی سینہ پھرا بھی نہ ہوئے آبادی سینہ پھرا بھی نہ ہوئے آج میں دا یادی دیا میرا سوال مکملے میں اس میرے دی دیا میرا بابا کوئی نہیں میری امری کوئی نہیں مینا حسن کوئی نہیں مینا حسین کوئی نہیں آج حسین دے بھوئے تھے حسین دی بھیڑ منگر آئیے سمجھ گئیے علیہ سردی ماں اچھا ویڑ کر کیا دیا منگر تو پہلے سجاد رو آکھ کا فل لے ماتم چھوڑا لگتا ہے یہ ماتم چھوڑا لگتا ہے ایک بازو بی بھی زینہ پکڑے دوجہ بازو فضا پکڑے آئے چھاندے پاسے تو رئیے سیدہ لیا لیو میں گیج لفظ بنایا جے قدم چھانتے نہیں آیا اور سوال نے پاسے دیکھا دیا اللہ جو چھانتے دو ماں مفانے جے زینہ بنو خانی تو نہ حیانے لانے چھزا روایت کریں دیا جے قدم چھانتے نہیں آیا میں بے کیا رباب دی گردن لڑ دی لڑ دی کوئی ہوئے ماتمی بیٹھا کوئی ہوئے ماتمی بیٹھا بی بی زینہ پکڑے موتے تکھر پئیے کہ نہ حق مار کیا دی سجاد جلوی ماں مار گئے ماں مار گئے بی مار دوڑے لب پہا گئے آوال میں دی زخمی میں آت کو چل بچرا جدا فضا غسل دیو آوے کل سوم کو آنکھیوں بیلے میری میت دیکھو کل سوم نہ آوے کیوں اوہ میری کان تے زخمی میں آنے زیاد آتے ہوتا گی دکھیا ہے اوہ دی خالی بھوڑ دا یم گیا ہے میرا جنہی دا آتا آل امریکہ بردو پتے بلاوی کر بلاد راہتے بلاوی زوار آدھے رازمتے دے بابی دو سنامد میں آدھے رازمہ نردہوی دو عصر دی ماہ دا سنام میں آدھے رازمہ نردہوی دو عصر دی ماہ دا سنامد میں آدھے رازمہ نردہوی دو عصر دی ماہ دا سنامد دو عصر دا سنامد دو عصر دا سنامد ہمدل ژو عصر ژو عصر